اب ہم اسی کوسٹن کے سیکنڈ پارٹ پر آتے ہیں اس میں ہم نے فائنڈ کرنا ہے area of triangle ABC تو ہمارے پاس فارمولات ہے 1 over 2 base into rd اب base ہمارے پاس given تھی 28 cm اور rd چھوٹ ہم نے بھی فائنڈ کیا ہے ad 48 cm values put کی 48 28 کو multiply کیا تو ہمارے پاس آگیا 1344 cm اس کو ہم نے جب 2 پر ڈیوائٹ کے تو ہمارے پاس آگیا 672 cm2 اور یہ ہمارے پاس triangle ABC کا area اب ہم آتے ہیں کوسٹن نمبر 5 کی طرح inner quadrilator ABCD the diagonals AC and BD are perpendicular to each other اب کہتے ہیں quadrilator ہے جس کو ہم نے نام دے دی ہیں ABCD اور اس کے diagonals AC اور BD ہمارے پاس گئے ہیں تو ہم نے پروف کرنے AB square plus CD square equal to AD square plus BC دیکھیں ہم نے quadrilator draw کر دی ہے ABCD اور اس کے diagonals بھی draw کر دی ہیں اور جد آپس میں سارے perpendicular تو اس کو ہم نے جہاں پہ یہ intersex کر رہے تھے وہاں ہم نے O نام دے دی ہے اور یہاں پہ ان دونوں A, O, D جو triangle پر رہی یہاں پہ اس کا 90 کا angle ہے A, O, B کا B ہاں پہ O point 90 کا angle ہے اور B, O, C کا بھی اس پوائنٹ پر 90 کا angle ہے اور D, O, C کا بھی اس پوائنٹ پر 90 کا angle ٹھیک ہے یہ given چیزیں تھیں ہمارے پاس quadrilator تھا اور diagonal AC and BD are perpendicular to each other یہ ہمیں given تھا proof ہم نے کرنا تھا AB square plus CD square equal to AD square plus BC square ٹھیک ہے تو اس کو proof کرنے کے لئے ہم نے statement اور reason کی help لی statement میں سب سے پہلے ہم نے کہا ہے کہ right angle triangle لیا ہے A, O, B اب دیکھیں A, O, B ٹھیک ہے A, O, B جب ہم نے لیا تو اس میں ہمارے پاس 90 کا angle اس point پہ O point پہ تو جو 90 کا angle ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے پاس ایک base ہوتی اور ایک perpendicular اور جو opposite side ہوتا ہے اس کے وہ hypotenuse تو اس میں hypotenuse ہمارے پاس A, B آجاگا ہے A, B square equal to O, A square plus O, B square ٹھیک ہے پہ اسی طرح جب ہم نے C, O, D لیا چھیک ہے C, O C, O, D جب لیا تو یہاں پہ ہمارے پاس 90 کا angle گیا تو ہمارے پاس جو hypotenuse side ہو جائے وہ C, D کا square ہو جائے C, D square equal to O, C square plus O, D square اسی طرح ہم نے یہ triangle لینا ہے اور پھر یہ triangle لینا ہے ان دونوں کو لینے کے بعد ان کو نام دے دینا ہے 3 and 4 اب دیکھیں ہم نے اسی طرح triangle لیا تھا A O, D ٹھیک ہے اس کے equation pathogorus theorem کے مطابل بنی 3 نام دے دیا اور B O, C والے کو equation number 4 دے دیا اب ہم نے کیا کیا ہے equation 1 اور 2 کو ایڈ کر گئے جب equation 1 اور 2 کو ایڈ کے تو اس کے right hand side ہے وہ right hand side کے ساتھ ہے جو left hand side ہے left hand side a b square plus c d square a o b square plus c square d square ہمارے پاس right hand side بن ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ equation بانت ہے same a d square plus b c square اسی طرح a o square plus d square plus b square plus c square پھر ہم کیا کریں گے ان کی جو right hand side وہ same آگئے ہے اگر right hand side same ہے تو left hand side بھی equal ہوں گے دونوں equal ہے تو compare کرنے سے مارے پاس a b square plus c square equal to b square plus a d square b equal آج گے تو یہ ہمارے پاس proof ہو گیا